دوستو جاپان جس کے عبادی تقریباً ایک سو چھبیس ملین سے زیادہ ہے جاپان ٹیکنالوجی میں عالمی رہنما ہے اگر الیکٹرونکس یا آٹوموٹو ٹیکنالوجی میں کچھ نیا چشمہ چل رہا ہے تو یہ یقینی طور پر صرف جاپان سے شروع ہوگا جاپان الیکٹرونک، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں عالمی ریکارڈ رکھتے ہیں جاپانی لوگ بہت اچھے ہیں اور اکثر اچھے انگریزی بولتے ہیں اور جاپانی لوگ ثقافت کا بربوط تجربہ رکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جاپان کے بارے میں کچھ حیرت انگیز باتوں کا ذکر کریں گے جسے آپ یقیناً نہیں جانتے ہوگئے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون دوستو جاپان میں خودکشی جنگل ہے مرنے کے لیے بہترین جگہ کے نام سے منصوب اور کی گہا جنگل میں کسی کی جان لینے کے لیے دونیا کی دوسری مقبول ترین جگہ کا بدقسمتی سمتیاز ہے اس جگہ کو جاپان کا سب سے بدقسمتی جگہ میں سے ایک کے طور پر سمجھ جاتا ہے نمبر دو دوستو جاپان اپنے آپ کو بہت محفوظ کہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنا بٹوہ مصروف ترین میٹرو سٹیشن کے فرش پر چھوڑے تو اگر آپ اسے ڈھوننے کے لیے دوبارہ ایک گھنٹے بعد بھی واپس آئے تب بھی آپ کو آپ کا پرس وہیں ملا پڑے گا نمبر تھری دوستو بچوں کا دن ہر ساتھ پانچ میری کو جاپان میں منائے جاتا ہے یہ وہ دن ہوتا ہے جہاں پر فیملی اپنے بچوں کو گھومانے لے جاتی ہے جاپان کی پوری طریق میں یہ چھٹی کے طور پر منائی جاتی ہے نمبر فور دوستو مغربی دنیا میں لوگوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بلا وجہ شور مچائے بغیر اپنا کھانا کھائے سوپ یا نوڈلز کھاتے وقت کھوچنے جیسی آوازیں پیدا کرنا نامناسب اور برتمی سمجھ جاتا ہے تاہم جاپانی معاشرے میں اس خب بلکل مخالف ہے سلوپرنگ بلکل عام اور قابل قبول ہے در حقیقت سلوپرنگ کی بہت حوصلہ افضائی کی جاتی ہے تو جب گرم سوپ اور نوڈلز کھاتے ہیں تو جاپانی سور کی طرح آوازیں کیوں اٹھاتے ہیں جاپان میں سلوپرنگ کو تعریف اور منظوری کی علامت سمجھ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سوپ یا نوڈلز مر رہے ہیں جس کو آپ اتنا معقول بنا رہے ہیں آپ اسے جلدی سے جلد اپنے موں میں لینا چاہتے ہیں دوسرے الفاظ میں سلوپرنگ ایک زبردست کام کرنے کے لیے کوک کی تعریف کرنے کا ایک انتہائی قبول طریقہ ہے نمبر فائر دوسرے جاپانیوں کے لیے نہانا نہ صرف جسم کو صاف کرنا ہے بلکہ جسم دماغ اور روح کو رہت بخشنے کا یہ ایک موسط طریقہ بھی ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر جاپانی شام کے وقت گرم غسل کرتے ہیں اور گرم جوشی پر جاتے ہیں مغربی دنیا کے برعکس جاپانی فیملی ایک ہی پانی کو نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنا بیعک وقت نہاتے ہیں اس میں سب سے پہلے باپ جاتا ہے اس کے بعد ماں اور پھر بچے جاتے ہیں تقریباً تمام جاپانی گروں میں بارٹ ٹپ مجود ہے وہ اپنے آپ کو اچھی طرح ساف اور کلین کرنے کے بعد اس ٹپ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے جسم کو بھگا دیتے ہیں اور نہایت گرم پانی سے جو رہت آتی ہے اس کا لطف ہوتھاتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسندے ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسندے ہوگی تو سیاہ لائک لازمی کر دینا اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو یار پلیز 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 چینل ضرور سبسکرائب کر دینا اور ساتھی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھوننا کیونکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ